خوجی ٹی وی کے معزز دوستو میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو اسلام علیکم ناظرین گرامی امریکی بحری بیڑے پر ہونے والے بڑے دھماکے سے امریکہ ابھی سنبل بھی نہیں پایا تھا کہ امریکہ کو ایک اور بڑا جھٹکہ لگ گیا کیونکہ تازہ ترین اطلاعات یہ ہیں کہ امریکہ کا بہترین جنگی تیارہ ایف سکسٹین تباہ ہو گیا ہے کیا امریکی ایف سولہ جنگی تیارے پر ایران کی جانب سے سائبر حملہ کیا گیا یا پھر یہ تیارہ خود گر کر تباہ ہوا یہ تیارہ کب کہاں اور کیسے تباہ ہوا اس تیارے میں سوار پائلٹ اس وقت کس حال میں ہے اس پر آگے چل کر تفصیلی بات کی جائے گی مگر امریکہ کے لیے ایک اور پریشان کن خبر اس وقت سامنے آئی جب امریکی فضائیہ کی ائر بیس پر بلا اشتیال فائرنگ شروع ہو گئی جس کے نتیجے میں دو امریکی فضائیہ کے اہلکار موقع پر ہی ہلاک ہو گئے امریکی نیوی کے بعد امریکی فضائیہ کو حالیہ حادثات پیش آنے کی دیر تھی کہ امریکہ نے آو دیکھا نتاؤ اور بلا سوچے سمجھے ایران پر بڑی پابندی لگانے کا فیصلہ کر لیا جس سے امریکہ کی بھکلاہت کھل کر سامنے آ چکی ہے امریکی نیوز ایجنسی کے مطابق امریکی نماندہ خصوصی نے بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ ایران پر اسلح کی پابندیوں میں مزید توسیح ہونی چاہیے تاکہ ایران اپنے اسلح کو امریکہ اور امریکہ کے اتحادی ممالک کے خلاف استعمال نہ کر سکے جبکہ امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ نے یمن کے باغیوں کے لیے بھیجا گیا ایرانی اسلحہ قبضے میں لے لیا ہے اس کے علاوہ مائک پومپیو نے میڈیا کو بتایا کہ امریکہ نے ایران کے خلاف سخت کاروائی کرتے ہوئے ایران اور وینز ویلہ کے درمیان جاری تیل کی تجارت پر نئی پابندیاں آیت کرتی ہیں دوسری جانب ایران بھی میدان میں کود پڑا ہے کیونکہ ایران نے میدان میں آتے ہی امریکہ کو دو ٹوک پیغام پہنچاتے ہوئے کہا کہ ہم امریکی پابندیوں کے باوجود تیل کی سنت قائم کریں گے اور امریکہ کو تباہ کر کے دکھائیں گے گزشتہ دنوں ایران اور اب امریکہ پر ہونے والے پرسرار حملوں کے بعد دونوں ممالک کی جانب سے ایک دوسرے پر لفظی گولہ باری بھی شروع ہو چکی ہے کیا یہ لفظی گولہ باری دونوں ممالک کے درمیان ایک بڑی جنگ کا پیش خیمت ثابت ہو سکتی ہے کیا واقعی امریکی ایف سولہ جنگی تیارے کو ایرانی ملٹری یا پھر ایرانی اتحادیوں نے مار گرایا ہے امریکی ایف سولہ جنگی تیارے کے تباہ ہونے کے اصل حقائق کیا ہے امریکی ائر بیس پر فائرنگ کیوں اور کس جانب سے کی گئی اس سے قبل کہ میں آپ لوگوں کو ان تمام تر حقائق سے آگاہ کروں آپ سے اتنی گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا تاکہ آپ ہر لمحہ بدلتی خطے کی صورتحال سے باخبر رہ سکیں معزز ناظرین گرامی گزشتہ کچھ ہفتوں سے ایران پر مسلسل حملے ہو رہے ہیں جس کا مورود الزام امریکہ اور اسرائیل کو ٹھہرایا جا رہا ہے مگر اب امریکہ بھی ان حملوں کا شکار ہو رہا ہے جس کے بعد امریکہ اور ایران کے درمیان تناؤں بڑھتا جا رہا ہے یہی وجہ ہے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان جاری کشیدگی کی وجہ سے ممکنہ طور پر اس بات کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ امریکہ کے ایف سولہ جنگی تیارے کو ایران کی جانب سے سائبر حملے کے ذریعے نشانہ بنایا گیا ہے کیونکہ گزشتہ دن افغانستان میں امریکی لڑاکہ تیارے کو بھی مار گرائے گیا تھا تفصیلات کے مطابق امریکی فضائیہ کا ایف سولہ وائپر جنگی تیارہ نیو میکسیکو کے ہیلوین ائر فورس کی بیس پر لینڈنگ کے دوران تباہ ہوا غیر ملکی خبر رسان ادارے ڈیلی میل کی مطابق تباہ ہونے والا امریکی فضائیہ کا ایف سولہ وائپر لڑاکہ تیارہ انچاسویں ونگ کے ساتھ منسلک تھا امریکی جنگی تیارہ تقریباً شام چھے بجے ایم ڈی ٹی پر واقع ہالون ائر بیس پر حادثے کا شکار ہوا ڈیلی میل میں شائعہ ریپورٹ کے مطابق جنگی تیارے میں موجود امریکی پائلٹ اپنی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کا بہترین استعمال کرتے ہوئے بروقت جہاز سے نکلنے اور اپنی جان بچانے میں کامیاب رہا بارحال امریکی پائلٹ کو فوری طور پر ریسکیو کیا گیا ریپورٹ میں مزید لکھا گیا کہ امریکی فائٹر پائلٹ کو زخمی حالت میں علاج کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے جہاں وہ زندگی اور موت کی کشم کشم میں مبترہ ہے ریپورٹ کے مطابق ریسکیو ٹیمیں جائے حادثہ پر موجود ہیں اور حادثے کی وجوہات جاننے کے لیے تحقیقات کا باقاعدہ آغاز بھی کر دیا گیا ہے واضح رہے کہ روہ سال میئے سے اب تک امریکی فضائیہ کے لڑاکہ تیاروں کے تباہ ہونے کا یہ پانچوہ بدترین حادثہ ہے درحقیقت امریکی ایف سولہ تیارہ اپنی جنگی کارکردگی کے حساب سے اپنی مثال آپ ہے امریکی کمپنی جنرل ڈائنمکس کا تیار کردہ یہ تیارہ ہر قسم کے جنگی امور انجام دینے میں انتہائی کارامد ہے ایف سولہ لڑاکہ تیارے کی بہترین کارکردگی کا ثبوت اس بات سے بھی ملتا ہے کہ اس جنگی تیارے کو اس وقت دنیا کے چوبیس ممالک کی ائر فورس استعمال کر رہی ہے یہی وجہ ہے کہ امریکی لڑاکہ تیارے کے تباہ ہونے پر اس بات کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ امریکی تیارے کو ایران کی جانب سے گرائے گیا برحال اس بات کا ثبوت کہیں سے نہیں ملتا اس لیے یہ کہنا قبل از وقت ہے کہ امریکی ایف سولہ لڑاکہ تیارے کو ایران کی جانب سے گرائے گیا ہے اس بات کا فیصلہ تو حتمی ریپورٹ آنے کے بعد ہی پتا چلے گا کہ لڑاکہ تیارہ خود حادثے کا شکار ہوا یا پھر اسے مار گرائے گیا اصل حقائق ریپورٹ کے بعد ہی سامنے آ سکیں گے مگر امریکہ اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایران پر اپنا دباؤ بڑھانے کی بھرپور کوشش کر رہا ہے تاکہ ایران پر مزید پابندیاں لگائی جا سکیں دوسری جانب ائر فورس ٹائمز کی ایک ریپورٹ کی مطابق امریکہ کی ریاست ڈیکوٹا میں واقع امریکی ائر فورس کے بیس میں اندہ دھن فائرنگ شروع ہو گئی جس کے نتیجے میں امریکی فضائیہ کے دو اہلکار موقع پر ہی دم توڑ گئے ریپورٹ کے مطابق یہ واقعہ صبح کے وقت پیش آیا جس میں 319 ریکوننس ونگ کے دو ائرمن ہلاک ہوئی ریپورٹ میں مزید لکھا گیا کہ فائرنگ صبح تقریباً ساڑھے چار بجے ہوئی اور بیس پر موجود ہنگامی ٹیم نے موقع پر ہی ایکشن لیا جبکہ گرینڈ فورس بیس حکام کے مطابق صورتحال اب قابو میں ہے بیس کے ترجمان نے بتایا کہ تحقیقات کا سلسلہ جاری ہے اس لیے کسی بھی سوال کا جواب دینا قبل از وقت ہوگا انہوں نے معلومات کو خفیہ رکھنے کے لیے یہ کہا کہ فائرنگ سے ہلاک ہونے والے اہلکاروں سے متعلق معلومات ان کے لواحقین کی اجازت کے بغیر فراہم نہیں کی جا سکتی اس نے قبل امریکی بحری اڈے پر فائرنگ کا واقعہ پیش آیا تھا جس میں چار افراد ہلاک ہوئے تھے یہ واقعہ امریکی ریاست فلوریڈا میں پیش آیا تھا اور ریاست کے گورنر نے دعویٰ کیا تھا کہ امریکی بحری اڈے میں حملہ کرنے والا سعودی فضائیہ کا اہلکار تھا جو فوجی تربیت کے لیے امریکہ میں موجود تھا مگر اس مرتبہ امریکہ کی جانب سے اس حملے کا الزام ایران پر لگائے جانے کے واضح امکانات دکھائی دے رہے ہیں ایسا اس لیے ہے کیونکہ امریکہ ان حملوں کا الزام ایران پر لگانے کے بعد ایران پر پابنیاں لگانے کا اعلان کر رہا ہے اس حوالے سے ایک عام خبر اس وقت سامنے آئی جب ایران کے لیے امریکی نمائندے خصوصی برائن ہک نے کہا کہ ایران کو اسلے کے ڈیلر بننے سے روکنے کے لیے اقوام متحدہ کی پابنیوں میں توسیع انتہائی ناگزیر ہے خیال رہے کہ اقوام متحدہ کے اسلے کی پابندی کے باعث ایران جنگی جہاز، ٹینک اور دیگر اسلے کی خریداری نہیں کر سکتا امریکی نمائندے نے زور دیا کہ مشرق وستہ کو محفوظ بنانے کے لیے ایران پر اسلے کی درامت اور برامت دونوں پر پابندی ہونی چاہیے کیونکہ اگر ہم نے ایسا نہ کیا تو ایران پر آئیت پابنیوں کو ختم ہونے کی دیر ہوگی کہ ایران جو آج اندھیرے میں کر رہا ہے وہ دن کی روشنی میں سب کے سامنے کرے گا ان کا اشارہ بھی امریکہ پر ہونے والے حالیہ حملوں پر تھا امریکی نمائندے نے ان خیالات کا اظہار ابو زہبی کے دورے کے موقع پر کیا جبکہ دوسری جانب امریکہ کے سکیلٹری خارجہ مائیک پومپیو نے کہا کہ امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے گزشتہ ماہ یمن میں ہاؤسی باغیوں کے لیے ایرانی اصلیہ لے جانے والے جہاز پر قبضہ کر لیا تھا تاکہ ایران امریکہ میں مزید تباہی نہ پھیلا سکے انہوں نے بھی پریس کانفرنس کے دوران قبضے میں لیے گئے اصلے سے بھرے جہاز کو ثبوت کے طور پر پیش کرتے ہوئے اقوام متحدہ کی سلامتی کانسل سے ایران پر اصلے کی پابنیوں میں توسیق کا مطالبہ کر دیا ہے مائک پومپیو نے کہا کہ سلامتی کانسل کو خطے میں مزید تنازے سے بچنے کے لیے ایران پر اصلے کی پابندی میں ضرور اضافہ کرنا چاہیے انہوں نے یہ بھی کہا کہ کوئی زی شعور انسان یہ یقین نہیں کر سکتا کہ ایران اپنے اصلے ایسی جگہ استعمال کرے گا جس کا اختتام امن ہو لیکن دوسری جانے ویٹو اختیارات رکھنے والے روس اور چین نے ایران پر لگی پابندیوں میں توسیقی مخالفت کا اشارہ دیتے ہوئے امریکہ کو خبردار کر دیا ہے جب امریکہ کی ایک نہ چلی تو امریکہ نے رد عمل دیتے ہوئے وینزویلا کو تیل پہنچانے والے پانچ ایرانی جہازوں پر پابندی آیت کر دی امریکی مزید خارجہ نے پابندی کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ ایران اور وینزویلا کے ساتھ کام کرنے کے خواہم بحری جہازوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ ان حکومتوں کے ساتھ معامن بننا سود بن نہیں دوسری جانب ایران نے امریکہ کو اینٹ کا جواب پتھر سے دیتے ہوئے کہا کہ ایران امریکہ کی پابندیوں کے باوجود نہ صرف اپنی تیل کی سنت کے قیام کے لیے پرعظم ہے بلکہ امریکہ کو معاشی طور پر بھی تباہ کر کے دکھائیں گے غیر ملکی خبر اصاں ایجنسی رائٹرز کی مطابق ٹیلی وین پر اپنی تقریر میں ہی جان زنگانیہ نے کہا کہ ہم کسی صورت بھی نہیں جھکیں گے ہمیں اپنی صلاحیت کو مزید بڑھانا ہے تاکہ ضرورت پڑھنے پر ہم پوری طاقت کے ساتھ مارکیٹ میں داخل ہوں اور اپنا مارکیٹ میں شیئر دوبارہ حاصل کر کے امریکہ کو مجبور اور لاچار کر دیں ناظرین اگرامی امریکی افواج پر پیہ درپے ہونے والے پرسرار حملوں نے ٹرمپ انتظامیاں کو نہ صرف بخلات کا شکار کر دیا ہے بلکہ امریکہ کو ایک گہری دلدل میں پھنسا دیا ہے جہاں سے امریکہ کا نکل پانا انتہائی مشکل دکھائی دے رہا ہے موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے کہا جا سکتا ہے کہ لفظی گولہ باری جنگ میں تبدیل ہو سکتی ہے مگر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کبھی نہیں چاہے گا کہ وہ انتخابات کے دنوں میں کسی بھی ملک سے جنگ کے لیے میدان میں کود پڑے یہی وجہ ہے کہ ایران بھی ان دنوں کا بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے امریکہ پر زیادہ سے زیادہ دباؤ بڑھا رہا ہے ناظرین اکرامی آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی امید ہے کہ آپ آج کی اس ویڈیو سے بھی کافی اپ ڈیٹ ہوئے ہوں گے ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کرتے ہوئے اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ بھی شیئر ضرور کیجئے گا جلدی حاضر ہوتے ہیں کچھ نئی خبروں کے ساتھ تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ٹھیر سر خیال رکھئے اللہ نگبان